نمشکر میں ہوں آلوک سانگوان اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں دہ بھارت خبر آز ہم بات کریں گے کرونا ویرس کی دیس میں ستھی کی کرونا ویرس سے نپٹنے کے لیے دیس میں کس طرح کا انفرسٹرکچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سطح پکس کی ہمیشہ یہ سکایت رہتی ہے کہ میڈیا سوال اٹھاتا ہے کوئی سمادھان نہیں بتاتا ہے تو آز اس خبر کے جریعے ہم ایک سمادھان بھی بتائیں گے اور سرکار کو یہ دیا اچھا لگتا ہے تو اس سمادھان کو سرکار اپنا بسکتی ہے مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دیس میں کرونا ویرس کو لے کر کیا ستھی بن رہی ہے تو فیلحال کی عدی بات کریں تو دیس میں جنتا کرفیو کے بعد اب لوگ ڈاؤن کے ستھی ہے پیچھے تر ایسے ڈسٹک ہیں دیس کے جہاں پر لوگ ڈاؤن اناؤنس کر دیا ہے لوگ ڈاؤن کی گھوشنہ ہو گئی ہے جو تمام لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھر پر رہیں یعنی ہوم آئیسولیشن کی ستھی کہیں نہ کہیں بنتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیس میں سنکرپن مریض ہیں ان کی سنکھیال لگاتار بڑھ رہی ہے اور ابھی تک کی یعنی ہم بات کریں پچھلے دو دن کے اندر تو دو دن کے اندر جو نئے کیسز آئے ہیں اس میں تقریباً سالس فیسدی کا اضافہ ہوا ہے یعنی چنتہ ہوئی ہے اور ویسے ستھی میں جبکی پردھان منطری نے اپنی طرف سے اپیل کی تھی جنتہ کیرفیو کی اپیل کی اور اس کے بعد لوگ جس طریقے سے جنتہ کیرفیو کے دوران اپنے گھروں پر رہے اور اس کے بعد بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ستھی کیا بنتی جا رہی ہے گیارہ دن کے اندر سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی تک دیس میں چیار شو پندرہ ایسے لوگ ہیں جو کرونا وائرس سے پیڑی تھے یعنی سنکرمت تھے اور لگاتار جو چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ستھی میں ہم بات کریں فیلحال کیونکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ بیڑت اٹلی ہے اٹلی سے یدی اٹلی کی جو ابھی کی ستھی ہے اس ستھی کی یدی ہم بات کریں تو تقریبا ہندوستان اس ستھی سے ایک مہنا پیچھے ہے اور امریکہ کی ابھی کی جو پرستھی ہے اس سے ہم تقریبا پندرہ دن پیچھے ہیں یہ تمام چیزیں بتانے کا ہمارا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں ہم آپ میں کہیں نہ کہیں وہ ڈر اور بھے بنانا چاہتے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سترک کریں ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے یہ جو بیماری ہے جس کے ابھی تک کوئی ایکشنیس نہیں ہے تو اس سے آپ کس طریقے سے بت سکتے ہیں کس طریقے سے جو تمام ہدایتیں سرکار کے اور سے آ رہی ہیں وہ آپ کو فولو کرنی کتنی جروری ہے کتنا اس کو گمبیرتا سے لینا جروری ہے حالانکہ جس طریقے سے جنتہ کرفیو کا آہوان کیا گیا پردھان منطری موڈی نے آہوان کیا اور اس کے بعد تمام جو دیز بھر کے لوگ تھے وہ پورے دن اپنے گھروں میں دکھائی دی اور پانچ بجے کیونکہ پردھان منطری نے اپنی طرف سے اپیل کی تھی کہ جو جروری سیواؤں میں لوگ لگے ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں ڈوکٹر ہیں میڈیا والے لوگ ہیں ان کا تمام لوگ گھر سے بہار آ کر تالی اور تھالی کے جریعے بجا کر اس طریقے سے ابھیوادن کریں لوگوں نے وہ ابھیوادن کیا مگر دیس کے کئی حصوں سے اس طریقے کی ویڈیو فٹرز دیکھنے کو ملی اس طریقے کی تصویر دیکھنے کو ملی جس میں لوگ گروپس میں دکھائی دیئے لوگوں نے اس طریقے سے جھنڈ میں آ کر کہیں نہ کہیں گلیوں میں اس طریقے سے شور شرابے میں لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دکھائی دیئے کسی کے ہاتھ مو پر ماسک نہیں دکھائی دیا تو وہ اس طریقے کافی چنتہ پر دکھاتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ ہم اس طریقے کو گم بھرتا سے نہیں لے رہے ہیں اسی لئے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو اس طریقے کو گم بھرتا سے لینا ہوگا کہیں نہ کہیں جس طرح کہ اس طریقے دنیا میں بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو مہماری ہے اس کو تمام لوگ ہوم آئیسولیسن کے جریعے ایک اس کا اچھا وکلپ جو پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیں آپ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں آپ دوری بنائے رکھیں سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیں وہ ایک بہتر اپائے ہے اور اس اپائے کو تمام جو لوگ تمام دنیا میں اپنا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے بہتر پرنیام سامنے آ رہے ہیں اور اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جریعے ایک سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے لوگ ڈاؤن کی ستھی ہے مگر اس طرح کے جو تمام اتظام ہے اس کے بیچ میں جو جانکار لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آنکڑے ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں سنکرمت جو لوگوں کے آنکڑے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کی رفتار ابھی ہمارے یہاں جو تمام ٹیسٹ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر اس کی رفتار ابھی تک نہیں ہے ایکیس مارس تک کے آنکڑوں کے یہ دی بات کریں تو تقریباً دیس میں پندرہ ہزار ہی ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کی جریعے اس طریقے کی سنکھیاں نکل کر آئی ہے کہ کتنے لوگاں کی سنکرمت ہے اگر یہ لارڈ سکیل پر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کی سنکھیاں میں جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ بیس فیزدی اضافہ ہو سکتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو مریض ہیں کرونا وائرس سے پیڈت وہ اور بڑھ سکتے ہیں کیا ستیتی ہے ہمارے پاس کیا انفرسٹرکچر ہے کس طریقے سے ہم اس ستیتی سے نپٹ سکتے ہیں اور کیا تمام چیزیں ہیں تو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے یہ جرور ہے اور ہم نے جس طریقے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد کا تہیہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈرائیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کتنی کم بھیرتا سے آپ کو یہ ستیتی لینی چاہیے حالانکہ دیس کا جو انفرسٹرکچر ہے اسے انفرسٹرکچر کے عدی ہم بات کریں تو فیلحال ایک ہزار لوگوں پر ایک ڈکٹر بھی ہندوستان میں نہیں ہے اور ایک ہزار لوگوں کے لیے ایک جو بیڈ کے ستیتی ہے وہ 1.3 بیڈ آتے ہیں تو جہر طور پر اس طریقے سے ستیتی دیس کے اندر ہے اور ویسے ستیتی میں ہم آپ کو پورا ایک انالائیسز بتائیں گے کہ دیس میں کتنے ہمارے پاس ہوسپٹل ہیں جو دیس میں ہوسپٹلز کا جو الگ الگ ہوسپٹل ہیں اس کی عدی بات کریں تو پرائیمری ہیلتھ سینٹر ہمارے دیس میں عدی بات کریں پرائیمری ہیلتھ سینٹر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سب ڈویزن ہوسپٹل اور ڈسٹک ہوسپٹلز یہ جو تمام ہوسپٹلز ہیں ان کو یہ دی ہم ملا لیتے ہیں تو تقریبا 37725 کا یہ آکڑا بیٹھتا ہے یعنی اتنے ہوسپٹلز جو پرائیمری سطر پر کمیونٹی سطر پر سب ڈویزن لیول پر اور ڈسٹک لیول پر آپریشن میں ہیں اور ان تمام ہوسپٹلز کے جو ہم بیٹھ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ویسے میں سات لاکھ انتالیس ہزار چوبیس بیٹھ کی ستھیتی بنتی ہے یعنی اتنے بیٹھ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو بیٹھ ہیں وہ آئی سیو کے بیٹھ ہیں کیونکہ آئی سیو کے جو بیٹھ ہیں وہ دیس میں صرف ایک لاکھ بیٹھ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیس میں آئی سیو میں کیونکہ کرونا ویرس جب ہوتا ہے تو ویسے میں مریض کو آئی سیو میں رکھا جاتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی سیو کے جو بیٹھ ہیں ان کی کیا ستھیتی ہے اور ہمارے دیس میں یعنی ہم نورمل سامانے دنوں کے بات کریں تو تقریباً سال بھر میں پچاس لاکھ جو لوگ ہیں ان کو آئی سیو بیٹھوں کی جرورت پڑتی ہے مگر دیس میں ایک لاکھ ہی بیٹھ ہیں جو آئی سیو والے بیٹھ ہیں اور اس کے علاوہ یعنی دوسرے جو ہسپٹل ہیں جس میں ڈیفنس ہسپٹل ہیں اس کی یعنی ہم بات کریں تو دیس میں ایک سو تینٹیس ڈیفنس ہسپٹل ہیں اور ایک سو تینٹیس ڈیفنس ہسپٹل میں تقریباً چونتیس ہزار پانسو بیس بیٹھ ہیں اور ریلوے کے ہسپٹل کے یہ دیبات کریں تو ایک سو چھبیس جو ہسپٹل ہیں وہ ریلوے کے ہیں اور اس میں تیرہ ہزار سات سو اٹھالیس بیٹھ ہیں اور اس کے علاوہ ای ای سی جو ہسپٹل ہیں ای ای سی ہسپٹل کیونکہ دیس میں ایک سو پچاس ای ای سی ہسپٹل ہیں اور ان میں جو بیٹھ گستیتی بنتی ہے وہ بنتی ہے انیس ہزار سات سو پیسٹھ بیٹھ گستیتی تو اس طرح کے جو تمام چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے کہ کیا ستھیتی ہے ہمارے پاس کتنے بیڈ ہیں ہمارے پاس کتنے ہوسپٹلز ہیں اور کیا انفرسٹرکچر ہے اس طرح کی چیزوں سے نپٹنے کے لئے کیونکہ ابھی تک ہم یدی بات کریں تو ہم صرف اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہم نے لوک ڈاؤن کر دیا ہے ہم نے جنتہ کرفل لگا دیا ہے مگر ابھی بھی بہت سا ایسا کام کرنا باقی ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جو کام ہے اس کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا آپ کو جس طریقے سے اس خبر کے سروعات میں کہ آز ہم آپ کو سمادھان بھی بتائیں گے سرکار کو سمادھان بتائیں گے تاکہ سرکار کس طرح سے ایسا استھیتی سے نپٹ سکتی ہے تو وہ سمادھان بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ مکھے جو کام ہیں اس طرح کے استھیتی میں مکھے چار استر پر کام کرنے کی جرورت ہوتی ہے پہلا راشن کا کام کہ آپ کو راشن دینا ہے دوسرا کہیں نہ کہیں سینٹائیجر کا کام تیسرا جو کام ہے وہ ماس کا کام ہوتا ہے اور چوتھا جو کام ہے کہ ہسپٹلز کا کام کہ آپ ہسپٹلز میں لوگوں کو پہنچا پائیں ہسپٹلز کے سویدھا لوگوں کو مل پائیں تو یہ چار استر پر کام کرنے کی جرورت ہے اور جاہر طور پر یہ چار استر پر کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ دیس میں جو استھیتی ہے ویسے استھیتی سے نپٹنے کے لیے ایک سپیسل ٹاسک فورس بنانے کی جرورت ہے اور جس طریقے سے وہ ٹاسک فورس کیسے کام کریں کیونکہ دیس میں ایک سنگیٹھانچہ ہے اور جاہر طور پر ویسے سنگیٹھانچے میں سب ہی کو سامنے آ کر کام کرنا چاہیے راجوں کے ساتھ مل کر سینٹر کو کام کرنا چاہیے سب ہی کو ایک چھوٹ ہو کر ایسی استھیتی میں کام کرنا چاہیے اور جستیتی ہے ویسے میں جس ٹاسک فورس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹاسک فورس سینٹر کے لیول پر کام کرے سٹیٹ کے لیول پر کام کرے اس کے علاوہ ڈسٹرک کے لیول پر پنچائت کے لیول پر اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سی ایسی اسلم میریہ ہے جو بستیاں ہیں جہاں پر یہ جو وائرس ہے اس کے فیلنے کی ایک آشنکہ ہے ایک شنکہ ہے ویسے میں وہاں کے لیے ایک سپیشل ٹاسک فورس منے اپارٹمنٹس کے لیے محلہ ستر پر اس طریقے سے ٹاسک فورس کا ایک نرمان کیا جائے ہم صرف کیونکہ ہوم جو آئیسولیشن ہے اور جنتہ کیرفیو تک ابھی تک پہنچے ہیں تو جاہر طور پر جن لوگوں کو لے کر ہماری ایک وشیش چیتا ہے جس طریقے سے ہم نے کہا کہ اسلم کا جو ایریا ہے یا پھر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ہم ہوم آئیسولیشن کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے ایک سمشہ ہے کہ وہ ہوم آئیسولیشن میں رہیں یا پھر دو جون کی روٹی کا انتظام کریں تو ان کے سامنے سب سے بڑی جو سمشہ ہے وہ راسن کی سمشہ ہے تو کس طریقے سے راسن کو پہنچائے جائے کس طریقے سے ان تک ماسک سینٹائیزر پہنچیں کس طریقے سے دی ہسپیٹل کو ان کو جرورت ہے تو ہسپیٹل میں ان کو پہنچائے جائے تو یہ جو ستیتی ہے اس طرح کہ ستیتی کو لے کر کہیں نہ کہیں کام کرنے کی جرورت ہے سنسد سے گاؤں سر تک کام کرنے کی جرورت ہے آپ یہ کہیں گے کہ آخر یہ ٹاسک فورس کیسے کام کر شکتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ دیس کا جو جیوگرفیکل ایریا ہے اس کے سطر پر ہم بات کریں تو دیس میں 32,87,263 ورک کلومیٹر میں پورا دیس فیلا ہوا ہے یعنی پورا جو دیس ہے وہ تقریباً 32 اس لاکھ سے زیادہ جو ورک کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اور اسی طرح پر ہمیں اس ٹاسک فورس کو دیکھنے کی جرورت ہے اس ٹاسک فورس کو ہم کیسے آخر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا تو ایک جو سب سے چھوٹا لیول ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور ایک ورک کلومیٹر پر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو سکیر کلومیٹر ہے اس پر کیسے ایک ٹاسک فورس کام کرتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پانچ لوگوں کی جرورت ہوگی جو ایک وقتی ہوگا وہ لیڈ کرے گا اور چار لوگ اس کے مات تحت کام کریں گی یعنی اس کے نیچے کام کریں گے چار لوگ الگ الگ چیز دیکھیں گے جس میں سے ایک راشنگ دیکھیں دوسرا سینیٹائیزر کے ویوستہ دیکھیں تیسرا ماسک کے ویوستہ دیکھیں اور چوتھا ہسپٹل کو دیکھیں اور پانچوان جو وقتی ہے وہ اس پوری چیز کو ابزور کریں اس طریقے سے ایک کلومیٹر کے دائرے میں ایک ورک کلومیٹر کے دائرے میں کام کر شکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان چیزوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں یدی بات کریں سو ورک کلومیٹر کی تو سو ورک کلومیٹر میں اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریبا پانچ سو لوگوں کی جرورت ہوگی اور یدی پورے دیس کی طرح پر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آخر دیس کی طرح پر یدی اس طریقے سے ٹاسک فورس بنتی ہے تو ویسے میں کتنے لوگوں کی جرورت ہے تقریبا جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ 32,87,263 ورک کلومیٹر میں پورا دیس فیلا ہوا ہے تو اس حساب سے جو پانچ لوگ ہم نے کہا کہ ایک ورک کلومیٹر میں کام کریں اس ٹاسک فورس کے جریعے تو ویسے میں ایک کروڑ 64,36,315 لوگ اس ٹاسک فورس کے لیے جرورت پڑے گی اور آپ کہیں گے کہ اتنے لوگ آخر کس طریقے سے کہاں سے کیسے ان لوگوں کا انتجام ہو تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ دیس میں جو ستیتی ہے فیلحال کرمچاریوں کی جو ستیتی ہے کرمچاریوں کو یدی ہم دیکھیں تو سینٹرل اسٹیٹ کے لاؤل پر یدی ہم کرمچاریوں کو دیکھتے ہیں تو کرمچاری دو کروڑ 15,47,845 کرمچاری ہیں جو سینٹرل اسٹیٹ کے ملا کر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کرمچاری ہیں اور اس کے علاوہ پرائیوٹ سیکٹر اور جو ارگنائز سیکٹر ہے اس میں اس کو بھی اس کا حصہ بنائے جا سکتا ہے یعنی اس طریقے سے ہم وہ چیزوں کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں اب کیونکہ راسن کی ایک ویوستہ ایسی ہے تو اس کو کیسے عملی جامعہ پہنائے جائے کیونکہ ایپ سی آئی جو ہے وہ اپنی طرف سے دیس میں اس طریقے سے اناج بھندارن کا کام کرتی ہے اور جاہر طور پر وہ ہمیں سب سے پہلا جو کام ہے وہ کرنا ہے کہ دیس میں جو لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جن کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہوم آئیسولیسن میں رہیں تو ان تک کیسے راشن پہنچے تو فیلحال یہ دی بات کریں تو کیونکہ ایپ سی آئی میں تئیس ہزار چوبیس جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سٹیٹ کی یہ دی بات کریں تو تقریباً چالیس ہزار سٹیٹ کے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں جو کرمچاری اس میں فیلحال کام کر رہے ہیں بھارت میں کیونکہ راشن کی جو دکانے ہیں ان کی جریعے ایک ڈسٹیبیسن کا سسٹم ہے تو جاہر طور پر وہ راشن کے دکانے ہم ان کے جریعے اس طریقے سے ڈسٹیبیسن کر سکتے ہیں اور فیلحال پانچ لاکھ ستائیس ہزار دیس میں جو راشن کی دکانے ہیں وہ اپریشنل ہیں حالانکہ یہ آنکڑا کہیں نہ کہیں کیونکہ زیادہ بتایا جاتا ہے راشن کے دکانے زیادہ ہیں مگر اپریشنل جو ہیں وہ صرف پانچ لاکھ ستائیس ہزار ہیں یہ آنکڑا ہے تو جاہر طور پر آپ کو اپسی آئی کے گودام سے راشن کے دکان تک کس طریقے سے چیزیں پہنچیں اس کی ویوستہ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ سینٹائیجر کی ویوستہ کرنی بہت مہتوپون ہے تو جاہر طور پر سینٹائیجر کس طریقے سے ہو کس طریقے سے وہاں پر مہیا ہو اس کے لیے کہ ویوستہ کرنی ہے تو دیس میں جو ہم نے سینٹائیجر کو لے کر تمام جو کمپنیاں سینٹائیجر بناتی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ سینٹائیجر دیس میں پندرہ ایسی بڑی کمپنیاں ہیں جو سینٹائیجر بنا رہی ہیں جس میں ہمالے اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں وہ تمام سینٹائیجر بناتی ہیں ڈیٹول ہے ہمالے ہے اس طرح کی جو تمام کمپنیاں ہیں وہ سینٹائیجر کہیں نہ کہیں بنا رہی ہیں اور تمام کمپنیاں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوسس کی تو ایک دو کمپنی سے جو جو ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ مال کی کمی ہے مال نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے لیے وہ بنا نہیں پا رہا ہے تو یہ جو ویوستہ ہے اس سرکار کو کرنی ہوگی کیونکہ بورڈر سیل کرنے سے چیزیں ویسی نہیں ہو پاتی ہیں تو کہاں پر کیسے چیزیں پہنچنی ہیں وہ سرکار اپنی طرف سے ویوستہ کر شکتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو چیزیں ہم نے بتائی کہ سینیٹائیجر بنے پہلا راشن پہنچے دوسرا سینیٹائیجر اور تیسری جو چیز ہم نے بتائی کہ ماسک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے تو ماسک کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو پینتیس ایسی کمپنی ہیں دیس میں جو ماسک بنا رہی ہیں جو ہندوستان میں کام کر رہی ہیں تو ماسک کی کمپنیاں کس طریقے سے کام کر پائیں ان کے پاس کیا کمی ہے کیا ان کے پاس دھاگے کی کپڑے کی کس چیز کی کمی ہے کیوں نہیں ماسک بن پا رہے ہیں کیوں نہیں ماسک پہنچ پا رہے ہیں تو اس چیز کی ویوستہ ہمیں دیکھنی ہوگی فری آف کوسٹ کس طریقے سے ماسک کو دیا جاس کے اس طر ہوا جو سب سے مہتو پونڈ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ ہوسپٹلز کو لے کر جو ویوستہ سرکار کو کرنی ہے کہ ہوسپٹلز میں کیسے ان تمام لوگوں کو یدی ہوسپٹلز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوسپٹلز سک پہنچائے جاس کے اس طرح کی ویوستہ سرکار کو کرنی چاہیں یدی سرکار کو لگتا ہے کہ پرائیوٹ جو ہوسپٹلز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کو ٹیک آور کریں سرکار اپنی طرف سے کچھ وقت کے لیے ان تمام جو ہوسپٹلز ہیں ان کا چارلز اپنے پاس لے لے یعنی ان کو نیسنلیز گھوست کر کے سرکار جس طریقے سے دوسری کنٹری میں کیا گیا ہم نے جس طریقے سے بتایا کہ سپین کے اندر اس طریقے کی چیزیں کی گئی کہ جتنے بھی پرائیوٹ ہوسپٹلز ہیں ان کو نیسنلیز گھوست کر دیا گیا تاکہ الاز بہتر بن پائے تو ویسے میں ان تیجوں کو سرکار کو اڈوپٹ کرنا چاہیں سرکار کو اس طریقے سے ٹاسک فورس کا ایک مان کرنا چاہیں جو ہم نے بتایا اس کے علاوہ بھی کیونکہ سرکار اپنے سطر پر اس طریقے کی چیزوں کو کر سکتی ہے سرکار کو یہ دلگتا ہے کہ کسی اور پارٹی کے ویکتی کے پاس اس طرح کانوبھاؤ ہے تو ان سے سرکار اس طرح کے چیزوں کو سانجھا کر شکتی ہے سرکار دوسری پارٹیوں کی رائے لے سکتی ہے سرکار ایکسپرٹ لوگوں کی رائے لے سکتی ہے سرکار کے پاس نیتی آئیوگ ہے سرکار ان کی رائے لے سکتی ہے کیونکہ چیزوں کو گراؤنڈ پر کرنے کے لیے اب کہیں نہ کہیں یدی ہم نہیں کریں گے تو ستھیتی گمپیر ہو جائے گی اس لیے بہت جروری ہے کہ چیزیں گراؤنڈ پر نجر آئیں یدی سرکار کو لگتا ہے کہ میڈیا کمپنیز جو ہیں یا پھر نیوز ایزنسیز جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس طرح کی سلا دے سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کہا کہ ٹاسکورس جو ہے وہ بنانی چاہیں تو جاہر طور پر ویسے میں سرکار کو لگتا ہے کہ میڈیا جو نیو چینلز ہیں یا پھر نیوز ایزنسیز ہیں پرنٹ میڈیا ہے ان کی کوئی سلا سرکار کو ٹھیک لگتی ہے اور سرکار کوئی لگتا ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ان سے سرکار سلا لے سکتی ہے تو ہمارا کہنے کا یہی تعتبر یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ اپنی طرف سے ایکسپورٹس کی رائے لے اور اس طرح سے ٹاسک فورس کا نرمان کرے تاکہ ستھی گمپیر نہ بن پائے کیونکہ ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جو دو جون کی روٹی کو لے کر جن لوگوں کی ہماری چنتہ ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلیں وہ ہوم آئیشولیٹ رہیں تو ویسے ستھی میں کیسے ہم ان کو ہوم میں رکھ سکتے ہیں کیسے ان کو گھر پر روک سکتے ہیں کیسے ان تک تمام چیزیں چاہے راشن ہو یا پھر سینٹائجر ہو یا پھر ماسک ہو یا پھر یادی ان کو جرور پڑتی ہے تو ہسپٹل تک ان کو پہنچائے جاسکے تو یہ جو تمام ستھیتی ہے وہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں کیسے ان کو گھر پر روک سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا سرکار کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کو کر کر سرکار سیدھے طور پر یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو فیلنے سے روک سکتی ہے کیونکہ سب سے بڑی جو چیز دیکھی گئی ہے تو پوری دنیا میں جو دیس اس کرونا وائرس سے اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں چائنا جس طرح سے ریکار کر رہا ہے اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ شوشل جو ڈسٹینس ہے وہ یہ دی مینٹین کیا جاتا ہے تو چیزیں کابو میں رہتی ہیں اور جاہر طور پر کیونکہ ویکسن نہیں ہے اور ایسے میں ان تمام چیزوں کا سہرہ لیا جا سکتا ہے اس لئے سرکار کو اس طرح کے چیزوں کا سہرہ لے کر کہیں نہ کہیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس بیچ کیونکہ آرثک جو ستی ہے اس پر اس کا سیدھا ایفیکٹ آئے گا جو دیس میں وہ دھوگ ہیں دھندے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں اس طریقے سے اس کا سیدھا ایفیکٹ دیکھا جا سکتا ہے اور وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس لئے سرکار کو اس اور بھی اس طریقے سے کام کرنا چاہیں تاکہ ستی دعوان ڈول نہ ہو اس طریقے سے ہماری جو آرثک ستی ہے دیس کی وہ ڈول نہ ہو اس کے لئے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا اور دیس کے تمام لوگ اس طریقے سے ہوم آئیسولیٹ رہیں کیونکہ جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس لوگ ڈاؤن کے تحت کسی بھی طریقے سے جو دیس کے لوگ ہیں ان میں پینک نہ فیل ہے اس لئے جروری ہے کہ اس طرح پر کام کیا جاسکے تو ہماری صرف اتنی گجارت تھی کہ سرکار اس اور گمبیرتا سے دیکھیں سرکار کے ساتھ ساتھ دیس کی جو لوگ ہیں اس بیماری کو گمبیرتا سے لیں کیونکہ اس کی کوئی ویکشنیشن نہیں ہے لہٰذا آپ کو اس بارے میں گمبیرتا سے سوچنا چاہیے لاپروہی بلکل نہیں برتنی چاہیے سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو آپ فولو کریں ڈبلو ایچو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو آپ فولو کریں اور اس کے علاوہ دہ بھارت خبر کی ایک آپ لوگوں سے اپیل ہے کی آپ جو وٹس اپ پر فیک نیو چل رہی ہیں اس اور کسی اور بھی دھیان نہ دیں جو بھی ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائن ہے ان تمام گائیڈ لائنز کو دیکھیں اپنی سمجھ کا استعمال کریں اور اس طریقے سے کسی بھی افوا پر وشواس نہ کریں سوست رہیں سترک رہیں فیلحال دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے دہ بھارت خبر